نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون یخوا صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری و یسل لی امری رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علما سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اللہم سلی علی محمد نبیه للمہ وعلانہی و سلیم تسلیمہ مجھے بھائی صحف اللہ بڑھ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے آج کا یہ پروگرام ایک عظیم انسان کی یاد میں مناقض کیا ہے وہ ان کے بھائی احسان اللہ بڑھ صاحب جو مسلمانوں کا درد لے کر سرزمین افغانستان پہنچے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا مظاہر یہ معمولی بات ہے لیکن نہیں بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے اوپر پریشانی آئی اس محبت میں ان جذبات میں اپنے آرام کو انہوں نے خیر بات کیا اپنی راحتوں کو چھوڑا آرام کی زندگی کو چھوڑا اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور یہ سعادت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی یہ اللہ رب العزت کسی خوشنصیب کو عطا فرماتے ہیں یعنی عجیب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آئے ہوں گے یا دنیا میں کئی ممالک میں پھیلے ہوں گے اور ایک شخص سوٹتا ہے ایک درد لے کر ایک جذبہ لے کر اور وہ اپنی جان سے کھیل جاتا ہے اور یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کی جانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے کہا تھا بیت اللہ تو بڑا عظیم ہے تیری بڑی شان ہے تیرا بڑا مقام ہے لیکن جیسے تو عظیم ہے ایک مسلمان کا خون اور عزت اسی طرح قیمتی ہے اور باعزت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سفیر بن کے مکہ والوں کے پاس گئے کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ عثمان کو شہیر کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا عمل کیا تھا طریقہ کیا تھا کیا کمپرومائز کیا انہوں نے کہ چلو ایک کیا باقی جان بچا کے چلے جائیں ہم دشمن کی سرزمین پہ ہیں دشمن کا شہر قریب ہے ہم اپنی جگہ سے دور ہیں دشمن یقیناً اپنی جگہ پہ مضبوط ہوگا میں بات کہنا چاہتا ہوں ذرا غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی کئی پہلو نکل سکتے تھے کئی باتیں نکل سکتی تھی کہ ہم مدینہ سے دور ہیں سینکڑوں میل کے فاصلے پہ ہیں اور مکہ کے لوگ مکہ کے اندر ہیں مضبوط ہیں طاقتور ہیں کیا ہوا ایک جان چلی گئی باقی جانوں کو بچا لیا جائے کہا کہ نہیں اے صحابہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے اور میرے ہاتھ پہ شہادت کی بیعت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے موت کی بیعت لی اور پھر اپنا ہاتھ رکھا کہا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں یہ امت کو ایک سبق دیا امت کو یہ سبق دیا کہ ایمان کا رشتہ نسبی رشتوں سے بڑھ کر ہے باقی عثمان صاحب کا جو رشتہ تھا افغان قوم کے ساتھ وہ ایمان کا رشتہ تھا وہ دین کا رشتہ تھا اس لیے اس رشتے کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور یہ طرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور امت میں یہ چلتا رہا ہے امت میں یہ چلتا رہا ہے اور امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق کو جب تک اپنائے رکھا امت مسلمہ بلندیوں پہ رہی قروج پہ رہی عظمتوں پہ رہی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں عجاج بن یوسف کو ظالم تھا صفاق تھا آپ جو مرضی کہیں لیکن اسلامی غیرت تھی برحال اسلامی غیرت تھی ایک اندل کسی نے کہہ دیا کہ ایک مسلم خاتون کی عزت پہ کسی نے عملہ کیا ہے برا بلک آیا اچھو اس لیے کہ وہ مسلمان خاتون تھی اس لیے اس کے اوپر عملہ ہوا ہے اس کی عزت پہ عملہ ہوا ہے لشکر تیار کیا قریب نہیں تھا عجاج بن یوسف طائف کا رہنے والا تھا طائف کا مکہ کی قریب طائف کہاں طائف اور کہاں کراچی کا یہ ساہے وہاں سے لشکر روانہ کیا خانہ پوری نہیں کی اپنے گھر کے فرد کو ساتھ بھیجا محمد بن قاسم جو لڑلہ تھا اس کو ساتھ بھیجا یہ کیا سا وقت ہے میں کہوں گا بھائے احسان صاحب نے محمد بن قاسم کی یاد تازہ کی تھی مسلمان ایک خون ہے ایک جسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمنوں کا جسد انواحی ساری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے ازا اشتقا عائنہو اشتقا کلو جیسے آنکھ کو تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے میں ایک یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کون حق پہ تھا کون نہ حق پہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وآلی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور حدوث سے تجاوت کر جاتے ہیں ہر گامہ ماجہ اٹھ کے بات کر دیتا ہے صحابہ کے تقدس کا خیال بھی نہیں کرتا حصولوں سے غیر عاشنہ ہوتے ہیں کہتا ہے جب آپس میں مخالفت تھی ایک رومی بادشاہ نے یہ ارادہ کیا اب وقت ہے مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار ہیں مسلمانوں پر عملہ کیا جائے سہینہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ خبر پہنچی انہوں نے خط لکھا کہا رومی کتے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اگر تو نے مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو مجھے اپنے بھائی علی کے ساتھ پائے گا میں اس کا سپاہی بن کے لڑوں گا مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے آج یہ سلسلہ ختم ہوا ہے امت مسلمہ بچاری دلدل میں پریشانی میں ہے آج ہر کوئی سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھتا ہے خون کیاں سور ہوتا ہے یقیناً خون کی آنسو رونے چاہیے یہ درد کی بات ہے انسانی تاریخ میں ایسے دلندے کم پیدا ہوں گئے ٹھیک ایک فیرون تھا جس کا ہم نے ترسکہ قرآن میں پڑا ہے یہ آج کے فیرونوں سے کم نہیں ہے اس سے بڑھ کر معصوم بچوں کے اوپر تشدد معصوم بچوں پر جنگی اصولوں ہی کے خلاف ہے انسانیہ کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکوں کا روانہ کیا کرتے تھے کہتے تھے دیکھو کسی بوڑے کو تکلیف نہیں دینی چاہے وہ کافر ہی نہیں ہے کسی خاتون کو تکلیف نہیں دینی چاہے وہ خاتون کافر ہی ہے کافر ہی کیوں نہیں ہے کسی بچے کو پریشان نہیں کرنا چاہے وہ کافر ہی کا بچہ کیوں نہیں ہے یہ ایک درد ہے وہ بچہ تو سام کا ہو بچوں کا ہو جانور کا ہو اس پہ بھی رحم آ جاتا ہے اور آفرین ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ان کی عظمت کو سلام ہے ان کی عظمت کو سلام ہے کہ دو چار سال سے نہیں ایک عرصہ بیٹھ گیا ہے نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور وہ مستقل طور پہ جنگ میں ہیں کوئی دو چار سال نہیں بیس تیس سال نہیں نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے پوری دنیا کا کفر مال و اسباب کے ساتھ مام بیٹھا ہے طاقت کے ساتھ بیٹھا ہے اور جنگ کس سے اس کی ہے کس بنیاد پہ ہے ایمان کی اور کفر کی جنگ ہے ایمان کی اور کفر کی جنگ ہے لوگ حالات کو دیکھ کے نظریہ بدلیہ کرتے ہیں سوچ بدلیہ کرتے ہیں طاقت سے مروب ہو جائے کرتے ہیں قوت کے سامنے دب جائے کرتے ہیں لیکن وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرے ہیں وہ لوگ ایمان سے پیچھے نہیں اٹھے شاید کی نسبت کی برکت ہے مسلمانوں کو اس خطے سے نسبت ہی بڑی عجیب ہے میں چند ایک باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں اگر توجہ ہوئی تو قرآن مجید کا متعلق کریں اور حدیث کا متعلق کریں تو یہ وہ مقام ہے جس کا قرآن میں کئی جگہ پہ تذکرہ آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کئی جگہ پہ تذکرہ فرمایا مسلمانوں کی اس جگہ سے ایک نسبت ہے اور قرآن مجید نے تو اس کا صدیوں اسلام سے بھی پہلے کا تذکرہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تذکرہ کی ہے صاحب مشکاج نے ایک روائے نکل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ والی پھر کون سی مسجد بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ فرمایا وقفہ کتنا تھا درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کا بلکہ کون مجید نے تو اس کی بات تعمیرات کا ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی اس کی تعمیر کا کام لیا ہے جیسے بیت اللہ کی تعمیر حیث ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی اللہ نے کروائی ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ کام انبیاء سے بھی لیا ہے اور خاص طور پر قرآن مجید نے ایک جگہ پر حیث سلمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے ہواوں کو مسخر کر دیا ان کے لیے اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کو مسخر کر دیا اور قرآن یہ کہتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کئی کام ان سے لیے اور ساتھ یہ بھی ہے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی اور اس پر جننات کو بھی لگایا اور حضرت سلمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ بہت بڑے خطے کے حکمران تھے یعنی ایسی حکومت جیسے سلمان علیہ السلام کو ملی کسی اور کو نہیں ملی ہواوں پہ حکومت پرندوں پہ حکومت جننات پہ حکومت انسانوں پہ حکومت اس کے باوجود مقصد اکسک و روزانہ دیکھا کرتے تھے اور اخر رمشبیہ مسلمان علیہ السلام نے تو کئی باتیں لکھی ہیں باوجود مسروفیہ آج کے عبادت کے اندر بڑا وقت لگایا کرتے تھے عبادت میں اور بعض دفعہ تو کئی کئی دن کئی کئی مہینے عبادت میں لگایا کرتے تھے اور جب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو گیا اور انبیاء سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی موت آ رہی ہے اور ان کو اتنا بھی دی جاتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلا ابھی مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی موت کا وقت آگیا ہے کہاں یا اللہ میں اس کی تعمیر مکمل دیکھنا چاہتا ہوں مکمل دیکھنا نہیں مکمل کروانا چاہتا ہوں اور علامہ شبیہ آمن عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں مسجد کے قریب ایک ششے کا کمرہ تعمیر کیا بظاہر وہ عبادت کے رنگ میں تھے لیکن اللہ رب العصد نے روم کی قبض کروا لی تھی اور بقول علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ کہ ایک سال اسی حالت میں رہے وہ جسم کیسے بچا وہ اللہ جانتے ہیں اللہ بچانے والے ہیں وہ تو انبیاء کے جسم تو ویسے بھی محفوظ ہوتے ہیں اگر صحابے کا جسم محفوظ اللہ نے رکھا ہے تو انبیاء کا جسم بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں اللہ کی عجیب شان جب تعمیر مکمل ہوئی تو وہ گھن لگی ہوئی تھی وہ لاتھی بھی گری فَلَمَّا خَرَّ تَبَجْنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَةِ مَا لَبِسُوا فِي الْعَاسَ بِالْمُحِيمِ جب گرے نا جنہات پریشان ہوگئے یہ تو دنیا سے جا چکے تھے ہم تو کام میں لگے رہے عرض یہ کر رہا ہوں جیسے بیت اللہ کی تعمیر اللہ نے انبیاء سے لی ایسے ہی بیت المقدس مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام بھی اللہ رب العزت نے انبیاء سے لگیا تو مسجد اقصہ سے ایک نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے قرآن یہ کہتا ہے سبحان اللہ اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد اقصہ پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی مشرقین مکہ نے انکار کیا کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے رات و رات یہاں سے بیت المقدس جانا کیسے ہو سکتا ہے ساتوں آسمانوں تک جانا تو چیم و گوئیاں کی سوالات کیے پورا ایک گروپ حضور کے پاس آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں فلاں چیز کتنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا اللہ نے ہر چیز سامنے کر دی یعنی مسجد اقصہ وہ ہے کہ جہاں پہ امام الانبیاء بننے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعزاز دیا ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ مارے نبی امام الانبیاء ہیں وہ امام کہاں کروائی گئی تھی مسجد اقصہ میں بلکہ ایک تو ہے کہ مدینہ میں آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ شروع میں بیت المقدس ہوا لیکن بھال وایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صرف مدینہ میں آکے نہیں بلکہ مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس انداز سے پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا لیکن مدینہ میں آکے یہ ممکن نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فیصلہ کیا اگرچہ اس کی بہت ساری حکمتیں تھی کہ یہود کا دل بھی موم کرنا تھا اور بلکہ بعض بخاری کی شروعات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھی اس میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ آخری نبی جب حجرت کر کے آئیں گے شروع میں وہ بیت المقدس کی طرح ممک کر کے نماز پڑھیں گے پھر ان کا بیت اللہ بدل دیا جائے گا اور مسجد حرام کو کر دیا جائے گا تو بیت المقدس سے ہماری ایک نسبت ہے ایک تعلق ہے اور مسلمان اس تعلق کو بھول نہیں سکتے میرا وقت تو پورا ہو گیا لیکن میں ایک دو چار منٹ لے کے بات کو ختم کرتا ہوں سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اسلامی فوجیں دنیا میں پھیر رہی ہیں جب وہ فلسطین میں آئی بیت المقدس کے قریب آئی تو وہاں اچھا ایک بات ہور کرتا چلا جاؤ بڑھ سب کو پانچ دس من لگ جن دے برداشت کر لوگے کیوں جی برداشت کر لیں گے اصلاح مہمان خصوصی تو آگئے ہیں میں یہ ارس کر رہا تھا کہ قرآن و احادیث میں بیت المقدس کا تذکرہ کہاں تک ہے بیت المقدس کا تذکرہ کہاں تک ہے تو یہ وہ مقام ہے یہاں یہ کہتا چلا جاؤں جتنے آسمانی مذہب اپنے آپ کو کہنے والے ہیں یہ سب کیا معذر ہیں یعودیوں کی ہاں بھی یہ باحثت جگہ ہے عیسائیوں کی ہاں بھی یہ باحثت جگہ ہے مسلمانوں کو تہہہیں مسلمانوں کے نظیق تو ہے یعنی آپ بخاری شریف پڑھے تو حرقل جو کیسے روم تھا اس نے ایرانیوں کو شکست دی تھی اور اس نے ایک نظر مانی تھی اس کی کوئی تاریخ ہے کہ وہ کیسے شکست دی اس نے اس نے نظر یہ مانی تھی جب میں ایرانیوں کو شکست دوں گا تو میں پیدل بیت المقدس تک سفر کروں گا اور جب وہ اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچا بہن مخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نکل کی ہے اس نے رات کو ستاروں میں غور کیا وہ ماہر نجوم تھا جب صبح اٹھا کہنے لگا جب اس سے قریب والے تھے نا جو اس کے ہواری تھے کہنے لگے آج آپ کا چہرہ بدلہ ہوگا ہے رنگ اٹھا ہوگا ہے کیا وجہ ہے اس نے کہا انہی نظر تو فی النجوم میں نے رات کو ستاروں میں غور کیا ہے تو دیکھو میں تھوڑا سا نقشہ کھینجتا ہوں اس وقت ایرانی سب سے بڑی طاقت تھی سب سے بڑی قوت تھی اور علی فلامی مغلی بطر روم والی آپ آیت پڑے نا آپ اکل دنگ رہ جاتی ہے جب ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی تھی مکہ والوں نے خوشی بنائی تھی اور کہا تھا کہ رومی جو تھے وہ مسلمانوں کے قریب تھے اہل کتاب تھے اور ایرانی مشرق تھے آگ پرز تھے تو مکہ والے آگ پرز تھے کہا جیسے ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے نا تو اب تو صدیوں تک دوبارہ رومی اٹھی نہیں سکتے ہم بھی مسلمانوں کو ایسا ختم کریں گے دنیا سے مٹا دیں گے یعنی اس انداز کی شکست تھی اور اس نے آٹھ سالوں میں کیسے رومی نے ایرانیوں سے بدلہ بھی لیا اور بیت المقدس کو فتح کیا اور بہت سارے ایرانیوں کے علاقے فتح کر لیا اور کمر توڑ دی پکڑ دی اور اس فتح کے بعد یہ بطور شکرانے کے پیدل بیت المقدس جا رہا تھا اور بیت المقدس پہنچ آئے گویا کہ بیت المقدس عیسائیوں کے ہاں بھی مقدس تھی حالانکہ روم بھی تھا روم آج تک عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی مرکز ہے لیکن اس وقت عیسائیوں کے ہاں روم سے زیادہ قدر بیت المقدس کی تھی اس لیے اس نے نظر بیت المقدس میں جانے کی مانی تھی روم میں جانے کی نہیں مانی تھی اور یہاں اس نے جائے جب اہنچا یہاں پہ تو بڑا پریشان تھا اوشہ کیا پریشانی ہے کہا میں نے ستاروں میں گوھر کیا ہے مالک الخطان قد غالبہ ایک ایسی قوم کا بازشاہ ہے جو خطنے کرواتی ہے وہ غالب آجائے گا میری اکمت گئی اب ایک لمبی داریخ ہے وقت نہیں ہے کہ وہ اس نے کیوں کہا اور اس کے حقائق کیا تھے وہ صحب مطالعہ تھا وہ صحب فن تھا یعنی تاریخ میں ایسے ذہین لوگ کم پیدا ہوئے ہیں اگر اس کی باتوں پہ غور کرے نا اکل دنگ رہ جاتی ہے اس قدر باوجود طاقت کے عیسائیت کی سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کا زمانہ خلافت آتا ہے مسلمانوں کی فوجہ جب قریب پہنچتی ہے نا جو متولی تھے نا بیعت المقدس کے کہنے لگے مسلمانوں سے لڑو نا ہم سے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑی تفصیل سے پڑا ہے آخری نبی کے امت میں سے اس کے کسی نائب نے بیعت المقدس کو فتح کرنا ہے اس کی نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑی ہیں کہ صحابہ کے تذکرے اللہ رب العزت نے تراتو انجیل میں کیے تھے کون کہتے ہیں؟ ایسے کرو جو تمہارا بانشاہ ہے جو تمہارا تمہارے نبی کا نائب ہے اسے بیجو ہمارے پاس اگر تو وہ نشانیاں جو ہم نے پڑی ہیں ان کے اوپر صادق آگئی تو پھر تو ہم بغیر لڑے چابیاں دے دیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم آپ سے لڑیں گے حیث عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو خط لکھا گیا کئی دن مدینہ میں مشاورت ہوتی رہی کیسے جایا جائے کس لباس میں جایا جائے کیسی سواری پہ جایا جائے آخر یہ فیصلہ ہوا آخر یہ فیصلہ ہوا ہمیں المؤمنین جائیں گے اور ایک غلام جائے گا ہم معمول کے لباس میں جائیں گے ہم سواری پہ جائیں گے تو سوپر تو کرو اس دور کے اس فاتح کا لوگ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو کئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں دنیا میں آپ ایسا فاتح نہیں دکھا سکتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیار کرتا حضور کی برکت سے ایسا انسان تیار ہوا دنیا تاریخ میں کسی نے ایسا انسان نہیں دیکھا بے ایک وقت کئی برعازوں پہ جس کی فوجیں محاضر جنگ پہ ہیں اس کی سکورٹی تو دیکھو کیا ہے اس کی سکورٹی تو دیکھو کیا ہے حیث عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو دیکھیں اکل تنگ رہ جاتی ہے شان کو دیکھیں اکل تنگ رہ جاتی ہے کئی برعازوں پہ فوجیں ہیں کئی قفتوں سے مقابلہ ہے ایک ملیدہ کونسلر مان نہیں ہے تاریخ انسانی ایسا لیڈر دکھاؤ ایتا سہی جیسا لیڈر حضور نے پیدا کیا چلے ہیں ایک خادم ہے عام روٹین کا خادم ہے وہ سپیشل کمانڈو نہیں ہے اور ایک سواری ہے عام لباس ہے اور چلتے آ رہے ہیں دنیا نے اس سرزمین نے ایسا عدل نہیں دیکھا ہوگا کبھی امیع المؤمنین سوار ہوتے ہیں کبھی وہ غلام سوار ہوتا ہے اور سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں دن بھی آتی ہے راتیں بھی آتی ہیں جنگلات بھی آتے ہیں اور دونوں سفر کر رہے ہیں کوئی دنیا کی تاریخ میں مائی کا لال ایسی مثال نہیں دکھا سکتا اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچ دے ہیں اللہ کی شان دیکھو سواری پہ بیٹھنے کی باری غلام کیا ہے میں نے ایک بات کہی تھی کہ بیت المقدس وہ جگہ تھی جو سب کی ہاں معزز تھی سب کی ہاں عزت کی جگہ تھی وہ احترام کی جگہ تھی وہ اور جب پتہ چلا کہ عمر قریب آ رہے ہیں وہ اپنی کتابیں لے کے نکل آئے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو تذکریں پڑے تھے کہ آخری نبی کا جو ماننے والا ہوگا نام لے واہ ہوگا اس کی جو نشانی ہیں وہ اس میں پائی جا رہی ہیں یعنی پائی جا رہی ہیں تمام نشانیوں کو پڑا اوے مسلمانوں سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے بھائی حسان صاحب اسلام کی نسبت سے وہاں جا کے جان دیتے ہیں اور ایک نسبت ہے نا اور وہ بیت المقدس کے عرض کی دہنے والے فلسطین کے لوگ حضور کی کئی نسبتوں سے اپنی جانے بھی پیش کر رہے ہیں اپنا خون بھی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی قرمان کر رہے ہیں عورتوں کی جانے بھی جا رہی ہیں کھڑے ہیں یوں کچھ نہیں تو ان کے لئے دعا تو کر دیا کرو رضا نا وہ پس ہے ان کے لئے نہ معلوم کس کی سسکیاں کس کی راج کیاں ہیں ان کے کام آ جائیں اور اللہ رب العزت ایسا وقت دکھائے اگر فانسان میں مسلمان فاتح بنائے ہیں اللہ وہاں بھی فاتح بنا دے ہیں اللہ کرے کہ مسلمان عزت سے جائیں اور دشمن کو جو اپنی طاقت پر گمند ہے جیسے یہاں گمند تھا وہ خاک میں گیا ہے اللہ کرے ہم وہ دن بھی دیکھیں وہاں بھی ان کی طاقت کا غرور اور تکبر خاک میں مل جائے اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين